گجرات اور خوشاب میں سب سے بڑی محفل ملاد کے بعد اب چکوال میں ختم نبوت کے سلسلے میں دوسری سالانہ محبت رسول کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت قلندر دوران صاحب سادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی محفل میں دربار علیہ بلاورہ شریف کے خادمین، زائرین، عقیدت مند اور چکوال اور اس کے گردنواح سے اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی جن کے ساتھ ساتھ نائب سجادہ نشید درگاہ سلطانی، امیر جماعت السالحین پاکستان جناب خالد سلطان قادری صاحب نے بھی شرکت کی انہوں نے عصوہ حسنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر روشنی ڈالتے ہوئے دربار علیہ بلاورہ شریف اور صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کو چہستہ راہ سے کیا آج نبی کے ستکے سے ہم نے محفل ملاد سجائی ہے محبت رسول خان فرید سبحان اللہ ملاد رسول ہے اور محبت رسول ہے جو محبت کرنے والے ہیں وہی تو ملاد مناتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِنَا اِسْبَا سَفِهِمْ رَسُولَا اللہ برگ وطالعہ فرماتے ہیں کہ میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت و شان محبت رسول بھیجا ہے مومن یہ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں اور پھر اس وقت تک میں صرف آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا میری آگے فلائی گئے اور میں نے جانا بھی ہے یہ الحمدللہ ملاقات کا شرح حاصل ہوا انشاء اللہ تعالی یہ محبتیں قائم رہے ہیں اور ہم آگے بھی بڑھے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آنا چانا چلے گا تو محبتوں میں اضافہ ہو جائے گا تو تو آج کل میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ جی دم کیا شفا ہو گئی مولویوں کو تکلیف ہوئی ان کو انہوں کہ جناب یہ کیا ہو رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں ایک بندہ اسپیک برک پر شروف کرتا ہے اور شفا ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے ممکن ہے میں نے کہا مولانا تم نے قرآن نہیں پڑھا نہیں کہتے کیسے میں نے کہا مجھے یہ تو بتا خالق کائنات سرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاہُمْ وَشِفَاهُمْ وَرَحَمْتَ لِلُمِنِ کہ میں نے جو قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا رہا ہے اور شفا بنا کر بھیجا رہا ہے لیکن جو صالم ہیں ان کے لئے خسارہ ہے اللہ نے قرآن نے آجر دے دیا کہ قرآن شفا ہے پھر جب قرآن پڑھ کر جس پر پھوکا جائے شفا تو اس کو ہوگی جو مومن ہوگا اور اس کو نہیں ہوگی جو بندہ مخالب ہوگا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھئے کہ یہ شفا کے ذریعہ ہے آپ قرآن پڑھ کر دیکھئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں پرندہ بنایا گیا اور پرندہ کو چھوڑا گیا بنا توارٹے کا تھا یا مٹی کا تھا اس پرندے کو کہاں سے آئی آجر ہوا شف کیا پرندہ ہوئی اس میں جان کہاں سے آئی جان کہاں سے آئی عیسیٰ علیہ السلام کے قدم سے آئی اور مرد قبر میں چلے گئے اور آرڈر آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فیلام مردہ ہے اس کو زندہ کرنا ہے آپ چاہتے ہیں اشارہ کرتے ہیں تم بے عیسیٰ علیہ اور کرتے ہیں مردہ زندہ ہوگا آنکھ کے نابین ہیں شخ کیا شفا ہوگئی کانوں سے فیریں ہیں کیا شفا ہوگئی یہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس ان دلیلوں سے کہ آپ کو شفا مل سکتی ہے اگر قرآن پڑھا جائے یہ قرآن آپ کے لئے شفا ہے لیکن قرآن بھی اس کے میں شفا ہوگی جس کے اندر اس کے مطفح ہوگی محفل میں نامور علماء دین اور ناطخان حضرات نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش کیے پیروف بلاورا شریف کلندرِ دورا صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار نے اپنا پیغام دیتے ہوئے کہا میں کہتا ہوں دم سے کیا نہیں ہو سکتا ہے ایک بات کر کے آپ کو دم کر دوں گا تو میں نے قریب پہنچا چھوٹی چھوٹی معصوم دو بچیاں قریب تھی اور میرے دامت پکڑ کر رومے لگی اور کہنے لگی سرکار یہ میرے والد ہیں یہ اتنا بہوش ہے اتنا تقریب میں آپ ان میں کو نظرِ شفت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے میں نے پوچھا مرض کیا ہے تو وہ کہنے لگا ان کے ساتھ ان کا بائی تھا کہنے لگا ان کو فور سٹیج کا کینسر ہے ساڑے چار پائنٹ صرف جسم کے اندر خون رہ گیا کوئی اسپیٹل انہیں نہیں لیتا کوئی جگہ نہیں لے رہی ہم نے سنا ہے جسے کوئی جگہ نہیں لیتی وہ دربارے لیا بلاوڑا شفات ہے مہا کرم اور مربانی ہو جاتی ہے بس ایک نظر ان کے کرتے ہوئے آنسوں کو دیکھی محبتِ رسول کی بات کر رہے ہو بڑی مشکل ہوتی ہے کرتے ہوئے آنسوں کو دیکھنا ان معصوم بچیوں کا تڑپ نہ دیکھا دیکھنے کے بعد ایک بار عرب کی طرف التجا کی ہے اللہ یہ خون تو ہی ختم کر سکتا ہے تو ہی عطا کر سکتا ہے یہ مرضوں میں تو ہی شفات دے سکتا ہے اسی طرح یہ جو بندہ میں یہ قریب کھڑا ہے یہ سیٹیجر پر لیٹا ہوا تھا ماتے پر ہاتھ رکھ کر خدا اور خدا کے رسول کا نام لے کر بھوک ماری میں نے کہا چلے جاؤ آج سے خون بھی پورا اور مرض بھی ختم ہے جب واپس گئے اسی جگہ ہوش نہیں آگیا یہ آپ کا سامنے کڑا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کا قریب کے گاؤں پر رہنے والا ہے جب بھوک ماری تو جب واپس گیا تو خون بھی پورا تھا اور مرض بھی جسم سے چلی گئی تھی اسی نے کہتے ہیں نگاہے مرد مومن تھے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہوزوں کے جکیب ویدہ تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بس یہی میرے خدا کا کرم ہے بس میرے ساتھ ایک نہرہ لگائیں گے تاج دار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار لبیک 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 یا رسول اللہ اللہ حضورﷺ کے سر کے سے تمام بماروں کو شفائق کلی نصیبت آفرمائے اور تمام جو خدا میں چکوان کے جو عقیدت مند ہیں میری بہنیں کافی دیر سے آپ کھڑی ہیں حالی کوئی جائے گا نہیں حضور کی محبت پر سم شباہ لے کے جلے جاؤ گے موسم سرما کی سردی اور حالات کی نزاکت کے باوجود لوگ اس محفل میں جمعی رفیر کی شکل میں موجود تھے ترکار جی نے جو نعرہ بلند کیا ہے وہ یہی ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ بعد جس کو قرآن اور حدیث کی پوری حمایت حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا خاتمہ کر چکے ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور خارجی ہوگا سرکار جی کے دو ہی کام ہیں مخلوق خدا کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملاد منانا یہی پیغام سرکار جی نے گجرات میں دیا تھا یہی پیغام جب بھی شریف ظلہ خوشاب میں دیا تھا اور یہی پیغام دربار علیہ بلاورہ شریف کا ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ بعد محفل کے اختتام پر سرکار جی نے ملک پاکستان کی سلامتی، امن و امان، اسلام کی سربلندی اور افواج پاکستان کی کامیابی کے لئے خصوصی دعا کی تاجدار ختم نبوت زندہ بعد اللہ حافظ دربار علیہ بلاورہ شریف